کوئی این ارو نہیں ہوگا جتنا مرزی شور مچانے مچاؤ کس نے این ارو مانگا کس وقت مانگا کس تاریخ کو مانگا کس دن مانگا دس روپے کی روپی پندرہ روپے کا نان یہ ہے لیا پاکستان بارِ اولاد خان جنگ ابھی جاری ہے ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل مدل پر پہنچنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتور نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان صبح سن کا ایک دائمی بہران ہے جو کہ جاری رہتا ہے وہ یہ ہے تھر کے علاقے میں شیرخوار بچوں کی ہلاکتیں یہ معاملہ ہر سال سامنے آتا ہے پوری شدت سے سامنے آتا ہے اب اس کی پوزشن ایسا ہو گیا ہے کہ اقوام متحدہ نے اس کا نوٹس لیا ہے اور آئندہ ہفتے اطلاعات کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ساقی بن سار براہ راست تھر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے تھر جائیں گے اور اس کا اعلان ہو چکا ہے وہاں پر تازہ ترین خبروں کے مطابق اس سال کے دوران اس سال کے گیارہ مہینوں کے دوران تقریباً چھے سو دس بچے موت کے موں میں جا چکے ہیں اس سال بھی چھے سو کے قریب بچوں کی امواد ہو چکی ہیں تھر میں موسیقا چیف جسٹس جناب ساقی بن سار نے آج تھر میں بچوں کی ہلاکت سے متعلق کیس کی سمات کی اور حکومت سندھ پر برہمی کا اظہار کیا انہوں نے ریمارکس دیئے کہ تھر میں نومولود بچے ہلاک ہو رہے ہیں وہاں غزہ اور پانی کے مسائل بھی ہیں جناب جسٹس نے کہا کہ بارہ دسمبر کو تھر جاؤں گا سندھ حکومت سے کہیں کہ انتظامات کرے ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا کہنا ہے کہ تھر میں خوراک تقسیم کی جا رہی ہے تھر کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ وہاں ڈاکٹرز کی زندگی کچھ مشکل ہوتی ہے ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بتایا کہ تھر میں تائینات طبی عملے کو اضافی معافضہ بھی دے رہے ہیں جسٹس نے عدالتی معاون فیصل صدیقی ایڈوکیٹ سے پوچھا آپ کے کیا کومنٹس ہیں فیصل صدیقی نے کہا کہ تھر میں اعتصاب اور نگرانی کا موثل نظام کی ضمنت ہے میری رائے میں جائزے کے لیے ایک عدالتی کمیشن مقرر کر دیا جائے جناب چیز ایڈوکیٹ سے نے رباک دیئے کہ اپنی آنکھوں سے صورتحال کو دیکھیں گے مناسب ہوا تو سپریم کورٹ کی ریٹائر جج کی سربراہی میں ایک کمیشن بھی بنا دیں گے خبروں کے مطابق صرف اس ماہ کے ایک ہفتے میں تھر میں بچوں کی ہلاکتوں کی تعداد بارہ ہو چکی ہے جبکہ اس سال مجموعی طور پر چھے سو دس بچے جا بھاک ہو چکے ہیں اس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے یو این نے بھی اقواب متحدہ نے بھی ایک وفد اپنا بھیجا تھا جس نے تھر کا دورہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاو البھٹو نے پسلے مہینے تقریب میں کہا تھا کہ ہم نے تھر کو بہت ترقی دی ہے جو چاہے آ کر دیکھ سکتا ہے ہم کرتے ہیں چیف ٹرسٹیف صاحب کو دلکل تھر جائے تھر دیکھیں کہ اس کا حق نہیں ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے تھر کو جو کٹھائی ہے جو کمی ہے جو اور ہم کر سکتے اس کا بھی حساب اور نشان دے بالکل کرے جو ہم نے تھر میں پچھلے پانچ سال کا کام کیا ہے جو تھر کو ابھی میں سمجھتا ہم نے سم ٹوینٹی ایز ہم نے اس کو ایڈوانس کیا ہے جہاں کا موشی انویسمنٹ ہوا ہے جو انفرسٹرکچر ڈیویلیمنٹ ہوا ہے اور جو اس کا ایفنومک بینیفٹس تھر کے عوام کو پہنچ رائے گا وہ انشاءاللہ جب چیف جسٹس تھر جاتا ہے اس کو نظر آئے گا پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے لیے اچھی بات ہے کہ چیف جسٹس اعلانیاں دورہ کر رہے ہیں انہوں نے تاریخ دی ہے انہوں نے سندھ حکومت سے کہا ہے کہ آپ تیاری کر لیں کمفرٹبل پوزیشن دی ہے سندھ حکومت کو اس حوالے سے کیونکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ چیف جسٹس آپ سرپرائز وزٹ کرتے ہیں لیکن تھر کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ نوٹس دیا ہے اور وہ بھی کئی دنوں کا نوٹس دیا ہے حکومت سندھ کو کہ وہ اپنی تیاری کر لیں اسی حوالے سے رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں تیتالیس فیصد بچے غزائی خلط کا شکار ہیں یہ صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے لیکن سندھ میں یہ مسئلہ اس لیے زیادہ سنگین ہے کہ یہاں پر پانس سال سے کم عمر کے ستاون فیصد بچوں کو غزائی خلط کا سامنا ہے جبکہ ڈیبلو ایچ او کے مطابق سندھ میں تھر، سانگڑ، قبر، شہداد پورٹ وغیرہ میں بچوں کی صحت اور خوراک کی کمی کا مسئلہ زیادہ سنگین ہے سندھ میں بچوں کی خوراک کم خوراک ملنا یہ ایک بہتی سیریس معاملہ ہے لیکن حکومت سندھ کی کتنی کمزوری ہے کتنی تساہلی، کتنی کائلی، نائلی یہ جو بچوں کی امواد مسلسل ہو رہی ہیں ہوئے چلی جاری ہیں اس سال چھے سو دس ہوئی ہیں اس کا ہم ایک انڈیپینڈنٹ جائزہ لیں گے جس کے لیے ہم نے پاکستان میڈیکل اسوسیئیشن کے جنرل سیکٹری ڈاکٹر خیصر سجاد کو دعوت دی ہے ڈاک صاحب براہ راز بی تھر کے ان صحت کے معاملات کی معلومات رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب یہ فرمائیے کہ ایک بار پھر چھے سو دس بچے اس ہفتے بارہ بچوں کی علاقتیں ہو گئی ہیں مختلف جو ہمارے سامنے آداد شمار ہے اس کے مطابق تو کیا بجا ہے آپ کے نزدیک اس کی جو بسلسل یہ سیکڑو اموات ہوتی ہے بات یہ کامران صاحب کہ یہ بالکل آپ کے بات درست ہے بہت پرانا مسئلہ ہے یہ تھرکہ لیکن یہ چیزیں زیادہ ہائلائٹ ہو رہی ہیں تھرکے حوالے سے یہ سندھ کے بہت سارے اور جو علاقے ہیں انٹریئر سندھ کے ایون کے کراچی کے بہت سارے پیریفری کے علاقے میں بھی یہ پرابلمز ہیں اسی طرح سے ملک کے دوسرے صوبے میں بھی یہ ایشو ہے لیکن پرابلم سارا یہ ہے کہ جہاں تک تھر کی بات آپ نے کیے ہے ڈاکٹرز کی ایویبلیٹی کی بات کیے وہاں پہ خوراک کی بات ہوئی ہے اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہاں پہ پر ایجوکیشن نہیں ہے وہاں پہ پر معلومات نہیں ہے اب ایک عورت ہے جو روزانہ پرگنٹ ہوتی ہے وہاں پہ کوئی ایک سسٹم نہیں ہے جس کے لئے سے ابھی ہم کچھ عرصہ پہلے ہم نے سہلاب میں جب وہاں کام کیا تو پتا چلا ایک ایک عورت کو بارہ بارہ چودہ چودہ بچے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی اتنے بچے کیوں آپ ڈیلیور کرتی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ چار پانچ چھے تو مر جاتے ہیں تو کچھ بچے تو بچیں یہ ایک ان کا کانسپٹ ہے لاؤ صاحب ان لوگوں میں اویرنیس کرنا ان خواتین کو ان فیملیز کو اویر کرنا ان کو سنسٹائز کرنا یہ بھی تو حکومت کے کام ہے نا یہ فرشتے تو آکے نہیں کریں گے بالکل صاف فیصدی اگریڈ ہیں جو کہ کام نہیں ہوا ہے لیکن ایک اچھی بات ہمیں یہ لگی جو ابھی جو کام شروع ہوا ہے چاہے وہ کسی کے کہنے پہ ہوا لیکن یہ کہ وہ جو چیف سیکرٹی صاحب ہیں ابھی اس وقت وہ بڑا بہت مطرق نظر آتے ہیں انہوں نے تمام سٹیک ہولڈر سے مشورہ کیا اور اس میں ایک بہت اچھی بات یہ ہے پہلے صرف آٹا دیا جاتا تھا اناج میں صرف وہ جاتا تھا اب وہ ایک پورا راشن جاتا ہے ہونا یہی چاہیے کہ آپ صرف آٹا روٹی نہیں کھاتے ہیں لوگ پوری چیزیں ایک پیکج بنا کے دیا گیا تو اس میں پھوڑی بہتری آ رہی ہے اس کے علاوہ ایک موبائل کلینکس بنائی گئی ہیں اور جس کو کہ گھر پہ گھر کے قریب یا گھر کے اندر جا کے ان کا علاج کیا جا رہا ہے لوگوں کو پتہ کیا جا رہا ہے یہ تو سب کیا جا رہا ہے راشن بھی دیا اور موبائل کلینک بھی بنی پھر بھی چھے سو اموات اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں یا پیرامیڈکس ہیں وہ وہاں رکنا ہی نہیں چاہتے اس وجہ سے میڈیکل فیسیلیٹی ہے ہی نہیں وہاں پہ آپ کی بات درست ہے اور یہ بات پاکستان میڈیکل اسسیشن ہم نے بارہ کہا ہے کہ خدارہ ابھی انہوں نے کچھ کیا ہے کہ ڈاکٹرز کو وہاں فیسیلیٹیٹ کیا ہے جنرل کیڈر کے ڈاکٹر اور اسپیشلیسٹ ڈاکٹر جو جنرل کیڈر کے ان کو ڈیڑھ لاکھ روپے دے رہے ہیں جو اسپیشلیسٹ ان کو تین لاکھ روپے دے رہے ہیں یہ کچھ ٹھیک ہے بہتر ہے لیکن اس کے علاوہ اور فیسیلیٹیز ہونی چاہیے میں بارہا کہتا ہوں کہ یہاں سے لوگ برین ڈرین ہوتا ہے یہ سعودی آریبیا چلے جاتے ہیں جہاں لائنٹین میں وہ لوگ وہاں کام کرتے ہیں سعودی آریبیا کے پیریفری میں جا کر صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو وہاں گھر بھی دیا جاتا ہے وہاں ان کے بچوں کی تعلیم بھی ہو رہی ہوتی ہے اگر یہی کام ہمارے یہاں پاکستان میں ہماری حکومت ہمارے ڈاکٹروں کو فیسیلیٹیٹ کریں وہاں پر گھر دیں بچوں کے تعلیم کا ذریعہ بنیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ڈاکٹرز جا کے وہاں کام بھی کریں گے اور ایک فیسیلیٹیز ہوگی تمام چیزوں کی اور لوگ بھی انتقال نہیں کریں گے پلس یہ ہے کہ لوگوں کو تعلیم دینا ہے ایڈوکیٹ کرنا ہے وہاں کے لوگوں کو کہ کم از کم جو ایک سسٹم ابھی تیہ ہوا ہے کہ ایک ہزار دن یعنی کہ عورت جب پرگنٹ ہوتی ہے تو نو مہینہ وہ اور اس کے بعد ایک ہزار دن ٹوٹل ملا کے دو سال کا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ عورت اپنی تمام انرجی گین کر لیتی ہے اس کے بعد ایک ہزار دن کے بعد ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں اگر اس پہ عمل درامت کرائے جائے بات ساری کامران صاحب یہ ہے کہ ہم بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کو ایگری بھی کیا جاتا ہے لیکن پیکٹیکلی اس پہ عمل درامت ہے ایک ہزار دن کیا ایک ہزار دن ایک ہزار دن ایک عورت کو دیا جائے یعنی کہ اگر وہ آج پرگنٹ ہوتی ہے اس میں نو مہینے وہ پرگنٹ رہتی ہے اس کے بعد دو سال اور تو ٹوٹل ایک ہزار دن بنتے جس میں وہ پرگنٹ نہیں ہوتی ہیں جس کے دوران اس کو پروپر ایڈوکیٹ کیا جائے کہ وہ بچے کی چھ مہینے فیڈنگ بریس فیڈنگ کرائے گی اپنا خود کھانے پینے کا سسٹم صحیح کرے گی پھر دو سال بعد یہ سب کون کرے یہ سب کچھ یہ حکومت کرے گی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بات پھیلارہے ہیں یہ ایڈوکیٹ بھی کر رہے ہیں تو اس کو اگر ایڈوکیٹ کیا جائے پروپر طریقے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور دیکھیں یہ ایک دن میں نہیں ہوگا معذرت کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کامران صاحب کے ہمارے اس ملک میں کسی بھی حکومت نے صحت کو اور تعلیم کو پرائیٹی نہیں دیئے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر قیصر سجاد جل سیکٹری پاکستان میڈیکل اسسیشن ہمارے ساتھ تھے کامران صاحب ریک اس کے بعد ہم ذکر کریں کہ نیب کا جناب عمران خان پرائیم منسٹر نے جو حالیہ میڈیا ٹاک کی تھی اس میں نیب کی کارکردگی پر اپنے عدب اتمنان کا اظہار کیا تھا اور بڑا یہ سپیسیفک انہوں نے ریمارکس دیئے تھے چیمن نیب نے اس کا جواب دیا ہے برا بھی منائے ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سو وفہ کے بعد پاکستان میں دانشوروں کی جانب سے عدالتوں کی جانب سے سپریم کورٹ کی جانب سے سیاستدانوں کی جانب سے نیب کی کارکردگی نیب کے قوانین کی تنقید ایک معمول کامل ہے اسی معمول میں شامل ہیں پاکستان کے وزراء آزم ہر سٹنگ پرائیم منسٹر نے بھی نیب پہ بڑی کڑی تنقید کی ہے جناب وزیر آزم عمران خان بھی اس فیرس میں شامل ہیں بھرپور انداز میں نیب کی کارکردگی پر سوالات اٹھاتے ہیں اور حالیہ دنوں میں ایک بار پھر انہوں نے سپیسیفکلی مخاطب کیا چیئرمن نیب کو اور پھر نیب کی کارکردگی کی حوالے سے ان کی گفتگو سامنے آئی ہے اور جب سے وہ وزیر آزم بنے ہیں اس کا اظہار وہ ایک سے زیادہ بار کر چکے ہیں مجھے بڑا اختلاف ہے اپنے نیب کے چیئرمنز یہ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ مہینے سال پہلے کیسز شروع ہوئے تھے یہ کیسز بہت پہلے ختم ہو جانے چاہیے میں نیب چیئرمن کو آج پھر سے کہہ رہا ہوں میرے خیال میں آپ کی سپیڈ بہت سلو ہے سب کو تنقید پرداشت کرنی چاہیے نیب کو بھی جو نیب کرتا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں نیب اس سے بہت بہتر پرفارم کر سکتا ہے نیب کی جو میں آخری دیکھ رہا تھا سات پسٹ ساڑھے چھ پسٹ اتری کنوکشن ریٹ ہے اپلی بارگن کے پر سارا کچھ نیب ریلائی کرتی ہے میرے نیچے نیب ہوتی آج کم از کم پچاس بڑے بڑے کرات لوگ جیلوں کے اندر ہو انہوں نے جیلوں میں ہونا تھا کچھ بزنسمنٹ کو پکڑا کبھی کسی کو پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہاتھ ڈا جب آپ اتنا دائرہ کھول دیں گے آپ کے پاس من پاور ہی نہیں ہے تو وہ کیسے کوئی پکڑا جائے گا بزنسمنٹوں کو پیچھے جاتے ہیں بیروکریٹ کی پیچھے جاتے ہیں بیروکریسی کہتی ہے کہ ان کو جب تک تحفظ حاصل نہیں ہوگا نیب کی ایکٹیوٹی سے وہ کام نہیں کریں گے اور حکومت کے لیے عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کو بیروکریسی کے گو سلو کا سامنا ہے کاروباری تجارتی طبخہ جب بھی ملتا ہے پرائم نیسٹر سے یا کسی بھی حکومتی بڑے سے اس کی پہلی شکایت نیب کی کار کر دیں گی سکے ابھی پرائم نیسٹر نے بھی کہا لیکن اس کا برا منایا ہے چیمن نیب نے کل ایک خطاب میں انہوں نے کہا کہ ایک جانب حکومت جو ہے ان کے فنڈ جاری نہیں کر رہی اور جس پہ انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے اور اس کی وجہ انہوں نے کہا کہ جب کسی سرکاری ادارے کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے تو نیب کا معافضہ روک دیا جاتا ہے گویا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان کے فنڈ جاری نہیں ہو رہے تو وہ حکومت کے سبنسلک لوگوں کی خلاف نیب کا روائی کر رہی ہے جس کی وجہ سے حکومت نے ان کے فنڈز روک دیئے ہیں یا بجٹ میں کٹو دی کر دی گئی ہے لیکن ان حرکتوں کی وجہ سے نیب کا قافلہ نہیں رکے گا یہ کہنا تھا جسٹس ریٹائر جاویر اقبال کا اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ حرکتیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم مشکلات برداشت کر لیں گے لیکن بلا امتیاز احتساب پر سمجھوتا نہیں کریں گے یہ تو حکومت اور نیب کے درمیان کی باتیں ہیں لیکن پاکستان کے سیاستدان بلا امتیاز نیب پر شروعی سے الزام لگاتے رہے ہیں اور اس میں خود عمران خالد صاحب سارے فیرس رہے ہیں نیب حکام کوئی پسند اور ناپسندگی کوئی نیاد پر کہا جاتا ہے وہ کہ کارروائی کرتے ہیں ان کے قوانین کے حوالے سے اس کی شدید تنقید ہوتی ہے اور اس میں پاکستان کے تمام سیاستدان بلا امتیاز شامل ہیں ان کی آواز کی شدت ہے ان کی جو تکلیف ہے اس کا اظہار کرتی ہے کارٹی کے صفحے اکول کے تمام رہنمہوں کو مقدمات میں الجھایا جا رہا ہے نیب کی نبے فیصد کارروائیاں خاص طرح پر ہمیں نشانہ بنانا ہے یہ نیب کوئی شرم نہیں آتی نیب کیوں ہوتے ہوئے کرپشن بڑھے یہ پاکستان کم نہیں ہو رہی کیا فائدہ ہوا نیب کا چاہے نیب کس کونے میں بھکی ہوئی ہے یہ نیب نیب کا اصل چہرہ ہے کیا ریٹائر جسید جعوید اکبال صاحب جو مجھ سے اتنی محبت کر رہے ہیں اس کے بارے بھی میں بتانگاں انشاءاللہ جب سے نیب بنا ہے اس وقت سے لے کر اب تک ہمارا اس کے اوپر احتمال دی رہا ہے نیب نے پورے ملک کو ایک مصیبت میں ڈالا ہے نیب کا بھی احساساب ہو جب ہفتے میں چھے چھے پیشی ہوں گی دن میں تین تین پیشی ہوں گی اس کی کوئی مزید نیب کی تاریخ میں نہیں ایک ادارہ بنایئے جس پہ انگلی نہ اٹھ سکے نیب کے قانون کو ری وزید کیجئے ہم اس کو کالا کالا کالون کہتے ہیں یہ ایک ایسا کالا کالا کالون ہے جس کے اندر کوئی اکاؤنٹیبیلیٹی کوت کے جج کو پاور ہی نہیں ہے نیب کیا دو ہزار نو میں نہیں تھی آٹھ میں نہیں تھی دس میں نہیں تھی یہ دو ہزار اٹھارہ میں یاد آیا آپ کو انکوائری کرنا میں جن میں نیب سے افیل کروں گا آپ کے یہ تظلیل روکیں آپ نے دیکھا بلا امتیاز پاکستان کے تمام چھوٹی کے سیاستدان تمام سیاسی جماعتیں بشمول جناب وزیراعظم عمران خان نیب کی شدید تنقید کر رہے ہیں نیب سے شکایتیں ہیں نیب قوانین کے حوالے سے شکایت ہیں پھر آخر وجہ کیا ہے اس میں اصلاح کیوں نہیں ہوتی قوانین کو بدلہ کیوں نہیں جاتا یا پھر نیب کو بند ہی کیوں نہیں کر دیا جاتا جس کی صدا ہم پاکستان بھر میں سنتے رہے ہیں بلکہ عالی عدالتوں میں بھی یہ بات ہم سنتے رہے ہیں اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں سینٹ کے پارلیمنٹ کے بہت ہی متحرک رکن ہیں جناب بیرسٹر محمد علی سیف ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سپیشل کمیٹی جو سینٹ کی ہوتی ہے لار فارمز پر قانونی اصلاحات پر اس کے میمبر بھی ہیں بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب جو میں نے ابھی سوال اٹھایا ہے کہ تمام چوٹی کے سیادت بلا سیاستدان بلا امتیار تمام سیاسی جماعتیں بلا امتیار بشمول پرائیمنٹر نیپ سے چکایات تنقید الزامات لیکن اس کے باوجود نہ تو یہ نیپ کو بند کرتے ہیں نہ ہی اس میں اصلاحات ہوتی ہے نہ ہی اس کے ان قوانین کی کوئی یعنی کہ چیئرمن کے بے پناہ پاورز ہیں اس کے حوالے سے کچھ ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ ذرا بتائیے کامران صاحب دیکھیں بات یہ ایک نیپ چونکہ مختلف قسم کے ایسے اقدامات یا ایسے کیسز کی انکوائری اور تفتیش کرتی ہے جس میں سیاستدان ملوث ہوتے ہیں اور جس کا ایک سیاسی بیگراؤنڈ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یقینی طور پر یہ کیسز تفتیش کے مرحلے سے ہی پولٹیسائز ہو جاتے ہیں جب پولٹیسائز ہوتے ہیں تو ان کو ایک تو میڈیا ہائپ بھی غیر معمولی ملتا ہے کیونکہ اس میں بڑے لوگ ملوث ہوتے ہیں اور بڑے لوگ جو ہیں وہ حساس لوگ ملوث ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تنقید اور الزامات کی بھی ایک بھرمار شروع ہو جاتی ہے نیپ کے طریقہ کار پہ اب رہ گئی بات کہ کس حد تک نیپ اس میں ملوث ہے یا کس حد تک نیپ اس میں قصوروار ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیپ پر جتنے الزامات لگائے جا رہے ہیں شاید شاید وہ نیپ اتنے الزامات کی حقدار نہیں ہے اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک تو نیپ کو کار پہ جاتا ہے کہ یہ آساد اور خودتاریتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک پیکیولر سیچویشن ہے اسی لئے ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں مگر بعض قوانین کے حوالے سے اکروس دا بورڈ بات کی جاتی ہے جس میں ایس سچ نیپ نہیں ہے مثال کے طور پر کہ ایک ابحام کہ کس کو اریس کرنا ہے کس کو چھوڑ دینا ہے کس کو انکوائری پہ کیا کر دینا ہے کس کو ریفرنس کے باوجود ٹچ نہیں کرنا ہے کسی کو انویسٹیگیشن میں پکڑ لینا ہے کسی کو چھوڑ دینا ہے چیرمن نیپ کا جو بے پناہ پاور ہے کہ وہ کسی کو بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں ان معاملات پہ تو میرے خیال میں جو اعتراضات ہیں وہ تو بڑے ٹھوس ہیں اور وہ یقینی طور پر وزن ہیں ان میں کامران صاحب یہ بھی ایک دھو دھاری تلوار والی بات ہے کہ اگر کسی ادارے میں آپ اختیارات کم دیتے ہیں موطل کر دیا گیا ہے اس کو بے دستو پا کر دیا گیا ہے اور وہ اپنا کام صحیح نہیں کر سکتی لیکن اگر دوسری طرف آپ ڈسکریشنری پاورز دے دیتے ہیں تو پھر بھی تنقید ہوتی ہے کہ اس کو بے جاہ استعمال کیا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چیرمن نیپ کے پاس گرفتاری کے تفتیش کے سٹارٹ کرنے کے اور ریفرنس فائل کرنے کے جو اختیارات ہیں وہ غیر معمولی ہیں لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ نیپ نے اپنے اندرونی طریقے کار کے تحت ایک بہت بڑا بورڈ بنایا ہوا ہے جس میں پورے ملک سے جو ہیں ان کے لوگ آتے ہیں شرکت کرتے ہیں اور فیصلہ جو ہے وہ صرف چیرمن نیپ نہیں کرتا ریفرنس دائر کرنے کا یا تفتیش شروع کرنے کا بلکہ وہ پورا بورڈ نہیں کرتا ہے لیکن بیرسل صاحب کس کو گرفتار کرنا ہے کس کو گرفتار نہیں کرنا ہے یہ تو تنہا فیصلہ کرتا ہے چیرمن نیپ اور آپ کے سامنے معاملات ہیں کہ کسی کو انویسنگیشن لیول پر پکڑ لیا کسی کو ریفرنس لیول پر بھی نہیں پکڑا کسی کو کسی صورت پر بھی نہیں پکڑا تو یہ اس قسم کے بہت سارے معاملات ہیں کامران صاحب میں اگری کرتا ہوں لیکن اسی کی مثال دیتے ہوئے میں آپ کو کہوں گا کہ ایک تھانے کے ایسے چوبی ایسا ہی کرتا ہے وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو گرفتار کرنا ہے کس کو زمانت دینی ہے پولیس کی شخصی زمانت جی بلکل آپ نے صحیح فرمایا لیکن بیلس صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں میرا جو بنیادی سوال تھا کہ یہ تب سب کو اتراز ہے نا پی ٹی آئی کو بھی عمران خان کو بھی نواز شریف کو بھی پی ایم ایل این کو بھی زرداری صاحب کو بھی بلاول کو بھی پیپلز پارٹی کالا قانون کس کو نہیں ہے سراج الحق جماعت اسلامی جی ایو آئی تو بھائی پارلیمنٹ پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں یا تو اس ادارے کو بند کر دیں یا اس میں تبدیلیاں لیں اس کے قانون میں یہ کیوں نہیں ہو پا رہا یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کامران صاحب اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی جس کو نیب کے قوانین ہوئی میں ترمیم لانے کے لیے بنایا گیا تھا میں اس کا ممبر تھا ہم نے کوئی چھ سات مہینے کاروائی کی تمام پارٹیز کے ممبران موجود تھے اس میں لیکن فیصلے نہیں کر پا رہے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بنیادی اختلافات ان کے آ جاتے ہیں کچھ لوگ جو حکومت میں ہوتے ہیں ان کو نیب جس طرح کی ہے اس طرح جچ رہی ہوتی ہے جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کی کچھ اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ پولیٹسائزیشن ہو جاتی ہے ایک کیس کی یا اس کے کاروائی کی اس میں پھر اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے قانونی اصلاحات نہیں ہو پا رہی نیب میں بھی کئی اٹمٹس کیے گئے آج بھی اٹمٹس کیے جا رہے ہیں لیکن پھر جب اگری کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اسی لیے اور الزام تراشی کے لیے دونوں طرف سے نیب پیٹاک ہوتا ہے میں نیب کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے یعنی بیٹھا ہوا مجھے پتا ہے لیکن میں یہ صرف بینا چاہ رہا ہوں یہ سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ یہ تو سیاستدانوں کے تو اعتراضات ہم نے سمجھ لیے براکریسی جو ہے وہ کہتی ہے ہمیں ہیرسمنٹ کا شکار ہے چلے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں بزنس کمیونٹی کہتی ہے کہ ہم اس محول میں کاروبار انویسمنٹ اور یہ چیزیں نہیں کر سکتے لیکن جب عالی عدلیہ اس پر اعتراض کرتی ہے جب عالی عدلیہ کہتی ہے کہ اس کو بند ہو جانا چاہیے عالی عدلیہ اس پر اپنے عدم تشفی کا بھرپور اظہار کر رہی ہوتی ہے فرم ٹاپ ٹو بوٹم تو پھر ہم پھر نیب کا دفاع کیسے کریں گے ایکزیٹلی میں بلکہ آپ کو یہ کہوں گا کامران صاحب کہ میں جب عدالتوں میں پیش ہوتا ہوں تو جن عدالتوں میں نیب کے کیسز لگے ہوتے ہیں وہاں سب سے زیادہ جھاڑ جو ہے وہ نیب ہی کہ پروزیکیوٹرز کو پیلائی جاتی ہے عدلیہ کی طرف سے اور نیب کی فیلئر نیب کا کنوکشن ریٹ جو نہیں بڑھ رہا جیسے خان صاحب کی آپ نے ابھی تقریر کا اقتباس سنا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چھ سات پرسنٹ ہے خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں واقعی نہیں ہو رہا کنوکشن نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نیب کی تفتیش عدالتوں کے سامنے رکھی جاتی ہے تو عدالتیں ان کا بخیہ جو ہے وہ ادھیڑ کر رکھ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ ہماری جو بارے ثبوت ہے اس کے میعار پہ آپ کا یہ ایویڈنس یہ پورا نہیں اترتا ہے اس لئے وہ کنوکشن نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ ہے بیرسٹر محمد علی صحیف ہمارے ساتھ مدودتے سینیٹر ہے اور بہتی متحرر ایک پارلیمنٹیرین ہے کمرشل بیک اس کے بعد ہم ذکر کریں گے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ایک منٹ جو انٹرنیٹ پہ گزرتا ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ معاملات اس کے سامنے آواز سے بھی تیز رفتار سے گزر رہے ہیں بڑی دلچسل سرپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں چھوڑے سے وفر کے بعد پاکستان کی کاروباری اور معاشی شہرک کراچی آج کل افسردہ ہے پریشان ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں زبوحال ہے یہ وہ محول ہے جس میں پرسو وزیراعظم عمران خان کراچی آ رہے ہیں اور افسردہ پریشان اور زبوحال کراچی ان کا استقبال کرنے کی تیاری کر رہا ہے بگر یہ استقبال اس انداز سے نہیں ہوگا جیسا کہ تصور کیا جاتا ہے یہ وہی کراچی ہے جس نے چار مہینے پہلے عمران خان کی تحریک انصاف کو بھرپور منڈٹ دیا تھا قبر یہ بھی ہے کہ اگلے ہفتے چیر جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ساخب نصار بھی کراچی تشریف لائیں گے کراچی نے عمران خان کو وزیراعظم عارف علوی کو صدر عمران اسماعیل کو گاونر فیصل بابڈا علی زائدی کو وفاق کابینہ میں وزیر تو بنا دیا لیکن چار ماہ کے دوران ٹوٹے پھوٹے پانی سے محروم پابلک ٹرانسپورٹ سے آری کوروں سے لدے کراچی کی عشق شوئی کرنے کوئی نہیں آیا اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ عشق شوئی ہوتی کیا ہے کراچی کو آنسووں میں بگو دیا گیا ہے روشنیوں کا شہر آج کل ملبو کا شہر بنا ہوا ہے بہانہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں مگر چند گھنٹوں کا نوٹس ملتا ہے اور بازار کے بازار منظم ہو جاتے ہیں دکانوں کی قطار در قطار ملبے میں تبدیل کر دی گئی ہے کیا مجال جو کوئی آنسو پوچھنے آئے کیا مجال کہ کوئی متبادل نظام کی تصویر نظر آئے کیا مجال کہ جو ان لٹے پٹے لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھے تباہی بربادی اس وقت کراچی کا مقدر ہے موسیقی جی ہاں ان تمام ملبوں اور منہدم شدہ بزاروں سڑکوں اور دکانوں کی ذمہ داری سندھ حکومت نے سپریم کورٹ کے کاندوں پر ڈالی ہے اور اپنے ہاتھ جھاڑ لیے ہیں لیکن سندھ حکومت کے جانب سے تباہی اور بربادی کے شکار لاکھوں خاندانوں کے لیے متبادل روزگار کا متبادل انتظام سوچنا بھی درکنار ہے اور اس سلسلے میں ابھی تک کوئی ٹھوز صورتحال نظر نہیں آئی ہے اور اس شہر کے اندر ہزاروں لاکھوں خاندان بے روزگار ہو گئے ہیں اور یہ سب اس دور حکومت میں ہوا جس نے الیکشن میں جس پارٹی نے ایک کروڑ نئی نوکریہ دینے کے وعدے پر اس نے الیکشن جیتا تھا لیکن یہ بھی تباہ کن حقیقت ہے کہ کراچی میں بارہ ہزار سے زائد چوٹی وڑی دکانیں گرادی جا چکی ہیں ان میں سے آدھی سے زیادہ دکانی تو ایسی تھی جو باقاعدہ کیمسی کو ماہانہ کرایا دیا کرتی تھی چالیس ہزار سے زائد مستقل پتھارے چموترے ٹھیلے اور سٹالز ہٹا دی گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ روزگار کے باون ہزار ٹھکانے پچھلے دیر مہینے کے دوران اجڑ گئے ہیں اگر ان باون ہزار کو محض چھے افراد کے گھرانے سے شمار کیا جائے تو تین لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں ان کے پاس روزگار نہیں ہے بہت بڑی ٹریجڈی ہے جو اس وقت کراچی دیکھ رہا ہے چیف زرسس نے کہا ہے کہ صرف فٹ پاتھ اور چھجے ٹوٹیں گے تو یہ پوری پوری دکانیں کیوں توڑ کے جا رہے ہیں پورے پورے گھر توڑ کے جا رہے ہیں کھانے کو کہاں سے آئے گا کھانے سے بھوکے مر جائیں گے کل سے کھانا نصیب نہیں ہوا دکانیں بند کرا دیں پوری پوری دکانیں توڑ دی گئیں یہ توڑا یاد ہوں میں اپنے بچوں کو مار لوں یا اپنوں کو مار لوں میرے پیچھے آٹھ کھانے والے ہیں میں کیا کروں گا بتاو آپ ایک دکان سے چار گھر چلتے دیں اس کے پیچھے چار کاری گھر چلتے دیں بھوزگار نہ چھنو بس بھری مہربانی کسی بھی گریبوں سے نہ چھنو ہم داجر ہو گئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری لیبر مصور طبقہ وہ بھی مشارہ پسے جا رہے ہیں اور دکان ناری پسے جا رہے ہیں ہزاروں لوگ یہ بھوزگار کر رہے ہیں پہلے چوری ٹکتیتیاں بڑھ گئی ہیں یہ چاہتے کیا سمجھ سے بھا رہے ہیں چالی پچاس سال سے بیٹھے رہے ہیں اب یہ کیا ہوا یہ لوگ کہا جائیں گی تیوان ہم لوگ بولے کہ نوکریاں ملیں گی یا گورمنٹی نوکریاں ملیں گی لوگ بے گھر ہو رہے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ گورمنٹ جو ہوتی ہے لوگوں کو آباد کرتی ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے لوگوں کو برباد کر رہی ہے یہ کراچی کے نامی گرامی اتجارتی مرکز جو پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں لے کے ریٹیلرز مزدوب تک کام دن رات کرتے نظر آتے تھے ایک بڑی کمیشل ایکٹیوٹی ہوتی تھی اب وہاں بے روزگاری ہے اداسی ہے اور پریشانی کے ڈیرے ہیں یہ بزار لڑ گئے ہیں موسیقی یہ وہ ٹریجڈی ہے وہ علمیہ ہے جو ہارٹ آف ڈا ٹاؤن انر سٹی میں کراچی کے اندر ہو رہا ہے مگر اس سے بھی بڑی اتنی ہی بڑی ٹریجڈی کراچی کے مزافات میں بھی اس وقت سامنے آ رہی ہے ایک اور علمیہ وہاں پنپ چکا ہے وہ ہے سپریم کورٹ میں سیر سماعت کیس کے پس منظر میں اب نئی ڈیویلپنٹ کراچی کی عالمی میار کی پہلی ریائشی سکیم بہریہ ٹاؤن میں کام بند ہو چکا ہے عملان بند ہو چکا ہے الجھن اور کنفیوزن کے شکار ہزاروں ایلوٹیز نے اپنی زمینیں مکانوں کی بہریہ ٹاؤن میں خستے دینی بند کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی سب سے بڑی ڈیویلپنٹ میں جو کرینز لگیوی تھی انگینا بھاری مشین نہیں تھی وہ سب ساکت ہو گئی ہے یہ ترقی کا سارا سفر رک گیا ہے اس بہریہ ٹاؤن کا کام بند ہو چکا ہے بہریہ ٹاؤن میں اس کے ساتھی کام کرنے والے درجنوں ٹھیکے داروں نے اپنے ہزاروں مزدوروں کو فارق کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے اور یہ ہزاروں مزدور آئندہ چند دنوں میں فارق کر دیے جائیں گے گویا یہ ہزاروں خاندانوں کا روزگار بس ختم ہونے والا ہے اندرون شہر کا حال آپ کو ہم نے دکھایا بیرون شہر یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی اتنی ہی سنگین بات ہے کہ اسی بہریہ ٹاؤن میں دسیوں ہزاروں پاکستانیوں نے اپنی اربوں روپاؤں کی جمع پوجی لگا دی ہے یہ دسیوں ہزاروں لوگ آج کل اپنا قصور پوچھتے پھر رہے ہیں یہ دسیوں ہزاروں لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں کراچی میں سب سے زیادہ رہتے ہیں بیرون ملک بھی رہتے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں بار بار پوچھ رہے ہیں کہ پچھلے چار سالوں میں جب وہ اپنی پوری جمع پوجی اس بہریہ ٹاؤن میں پلوٹس خریدنے میں دکانیں خریدنے میں اور اس کی ترقی کو دیکھتے ہو اس میں انویسٹ کر رہے تھے کیوں نہ کسی عدالت نے سرکاری ادارے نے انہیں متنبع کیا کہ وہ بظاہر اس غیر قانونی سکیم میں سرمایہ کاری نہ کریں کیوں نہیں انہیں روکا گیا کیوں پورے پاکستان میں پوری دنیا میں بہریہ ٹاؤن کے شاندار اشتہارات چلتے تھے کیوں نہیں یہ سرمایہ کار کہتے ہیں جن پاکستانیوں نے متوسط طبقے والوں نے پاکستانیوں کے بار ان ہزاروں خاندانوں نے جب یہاں سرمایہ کاری کی گئی کیوں نہیں کوئی حکومتی ادارہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور اب اچانک یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہو گیا اہم بات یہ بھی ہے کہ بہریہ ٹاؤن آج اس جگہ پہ واقع ہے جہاں پاس سال پہلے تک صرف جرائم پنپتے تھے کراچی کو اس میں کسی قسم کے انٹرڈکشن کی ضرورت نہیں ہے کراچی کا ایک ایک بچہ جانتا ہے کہ اس علاقے میں صرف جرائم پنپتے تھے یہاں منشیات بکتی تھی اسلے کا دھندہ ہوتا تھا اور یہاں کی زمینیں یہاں کی زمینیں تو چار چار پانچ پانچ وارثوں کے پاس تھی کوئی یہاں پہ نہ ٹائٹل کا نظام تھا نہ وارثوں کا نام تھا اور ایک فری فور آل کسی کیفیت تھی اب پھر پچھلے چار سال پہلے یہاں پہ جب یہ بہریہ ٹاؤن آیا کون کراچی والا اس کو ڈنائے کرے گا کہ یہاں زندگی جمگمگانی لگی لاقانونیت کے اس مرکز میں ملکل دبئی جیسی رہائشی سہولتیں نمودار ہوئی پاکستان کی سب سے شاندار شہر ہیں بنی پاکس بنے اور یہ سب چیزیں سامنے آئی وہاں پہ نائٹ سفاری بن گیا ڈینسنگ فاؤنٹین بن گیا کراچی والوں کو چھٹیوں میں سب سے بڑا تفریقہ علاقہ مل گیا کون کراچی والا ڈنائے کرے گا کہ ہر ویکنڈ پہ یہاں پہ لاکھوں اس شہر کے لوگ جاتے ہیں اور وہ انجوائے کرتے ہیں اور اس پوری چیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک بڑا ایسٹ ہے یقیناً یہ کراچی کے لیے ٹریجڈی ہے کہ کل بہری ایٹ آن کی تمام بتیاں گل ہو گئی اور پھر پاس سال پرانا اندھیرہ پھر چھا گیا کل کا دن بہت ہی ٹریجک دن تھا اس لحاظ سے جاننے کی بات ہے اور یہ بہت ضروری جاننے کی بات ہے کہ یہ معاملہ صرف اس پہریہ ٹاؤن کا نہیں ہے یہ ملک ریاض حسین کا معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ ہے ہزاروں لاکھوں پاکستانیوں کا یہ ان دسیوں ہزاروں پاکستانیوں کا معاملہ ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پوجی یہاں لگا دی ہے وہ انویسٹ کر بیٹھے ہیں پانک پانک سال کی قستے دے بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو یہاں پہ اپنے آپ کو یہاں پہ زم کر چکے ہیں پھر اس کے ساتھ جو ہزاروں لوگوں کی روزگار یہاں پہ براہ راست لگے ہوئے ہیں پچپن ہزار کے غریب لوگ ہیں پھر جو ٹھیکے داروں کے لیے کام کرتے ہیں وہ مزید دسیوں ہزاروں لوگ ہیں پھر وہ جو تیس چالیس انڈسٹریز اس کے ساتھ مل کے چل رہی ہیں وہ الگ لوگ ہیں تو آفٹر آل کوئی تو پوچھنے والا ہو کوئی تو بتانے والا ہو کہ اس تمام چیز کو جب یہ انفولڈ ہو رہی تھی روکنے کوئی کیوں نہیں آیا کسی عدالت نے کیوں لوگوں کو متلبے نہیں کیا کہ وہ اپنی جبعہ پونجی یہاں نہیں لگائیں اور اب جبکہ لگ گئی ہے تو اب اس کی بتیاں گل ہو رہی ہیں یہ کاروبار بند ہو رہا ہے یہ پوری ایک وسیع اور عریض جو بوس مورڈن ہمیں کہنا چاہیے یہ سوسائیٹی ہے یہ اب اپنے بہت بڑے حالت میں گزر رہی ہے اور صرف یہی نہیں ہے اس کراچی کا علمیہ جو کراچی افسردہ ہے کراچی پریشان ہے اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ملٹی سٹوریڈ بیلڈنگز نہیں بن رہی ہیں اس سے وابستہ اربوں روپوں کی تعمیر آویتی سمت سلج جو ہے اٹھارہ بہیروں سے بلکل جیم ہے سپریم کورٹ کی مشروع اجازت کے باوجود نہ بیلڈرز کو سن بیلڈنگ کنٹرول اجازت دے رہی ہے نہ وارٹر بورڈ این او سی دے رہا ہے کراچی میں تین سو زیر تعمیر بیلڈنگز پروجیکٹ پہ کام رکا ہوا ہے آٹھ سو سے نو سو ارب روپے کی سروایاں کاری ٹھاپ ہو چکی ہے شہر میں اٹھارہ مہینے سے کوئی نیا پروجیکٹ شروع نہیں ہوا ہے اس شہر کراچی میں اس بیلڈنگ انڈسٹری سے منسلک پانچ لاکھ مزدور انجینئرز میڈ لیول لوگ جو ہیں وہ بابستہ ہیں تعمیراتی کام منجمد ہونے کی وجہ سے ان سے منسلک پچیس لاکھ لوگ متاثر ہو چکے ہیں اس سے بڑھ کے کیا ٹریجڈی ہوگی اس شہر کے ساتھ ہمارے کنسٹرکشن کے کام میں ہر ڈیلی ویجر کو آٹھ سو روپے دیاری ملتی ہے یہ بہت بڑے لوگ امید پہ آتے تھے اور مہینے کے چوبیس ہزار روپے کماتے تھے اور اگر یہ وہ ٹائم کریں تو یہ تیس ہزار روپے ہو جاتے تھے اس وقت کوئی روزگار نہیں ہے یا تو یہ اپنے گاؤں واپس چلے جائیں یا بھیک مانگیں ادھار مانگیں پہلے شیپ ریکنگ انڈسٹری کیونکہ اس کی پلیٹ نکلتی ہے وہ سریعے کے لیے استعمال ہوتی ہے سیونٹی برشن وہ آج سے بلوچستان میں بند ہے اس پہ پچیس سے پچاس ہزار لوگ ڈائریک ایمپلوئیڈ ہے ری رولنگ مل سندھ بلوچستان کی پچھلے دس دن سے بند ہے ملٹرز ایسوسیشن اکبار میں اشتیار لگا رہے ہیں کہ ہم بند ہونے جا رہے ہیں ٹائل مینیفیکچررز کا کام ففٹی پرسنٹ رہ گیا ہے سیمنٹ والے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایکسپورٹ کی ونڈو نہیں ہو تو ہم بھی بند ہو جائیں کیونکہ دو سال ہو گئے تقریباً اس بین کو اور اس بین کی وجہ سے تمام انڈسٹری جو کام چل رہے تھے اس سے پہلے وہ اب کمپلیشن کے وقت آ رہے ہیں اب کوئی سسٹین نہیں کر پا رہا ہے اتنا میں نے آپ کو دکھا ہے اتنا آپ کو بتایا اب بھی تباہی کی تصویر پوری نہیں ہوئی ہے کیونکہ اختتام ہفتہ کراچی میں روزگار چھن جانے کا ایک اور خطرہ سر پر منڈلان لگا سپریم کورٹ کے حکم میں سپریم کورٹ کراچی میں ملٹری لینڈ پر شادی ہالز اور ہر قسم کی تجارتی سرگرمیوں کے خلاف اسے اب اس نے خلاف قانون قرار دیا ہے تمام کنٹورنمنٹ سے کہا گیا ہے پچھلے ہفتے جناب جسٹس گلزار احمد جسٹس منی بختر نے فوجی مقاصد کے لیے حاصل کی گئی ان زمینوں پر تجارتی سرگرمیاں ختم کرنے کا حکم دیا ہے یقیناً سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کی اپنی میرٹ ہوگی ٹھوس میرٹ ہوگی قانون کے مطابق ہوگا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا اور اب ان احکامات پر عمل درامت کی پلاننگ ہو رہی ہے جس کے بعد کراچی کے پانچ کنٹورنمنٹ بورڈز کے مختلف علاقوں مثلاً کلفٹن، صدر، لیکی سٹار، کورنگی کری راشد مناصروں، ڈالمیا، کارساز، گلستان جور میں واقع شادی ہال، غیر ملکی ریسٹوران، سینما گھر، کمرشل سپورٹس کامپلیکس مختلف کلپس ختم کیے جانے کا امطان ہے یعنی مزید ہزاروں افراد بے روزگار ہو جائیں گے اس بات کا خطشہ ہے اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر درجنوں شادی ہالز ہیں ان پورے علاقوں میں شادیوں کا سیزن ہے لوگوں نے بوکنگز کرائی ہوئی ہیں ان شادی ہالوں کے ساتھ ہزاروں دسیوں ہزاروں لوگوں کا ڈریکٹ انڈریکٹ کاروبار منسلک ہے یہاں پر بہت بڑا ایک نیا سینما کامپلیکس بنا ہے لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے نیو پلیکس کا یہ سینما کامپلیکس جو عسکری کے علاقے میں بنا ہے وہ بھی ایک بہت ہی شاندار امارت ہے اور اس جیسی نہ جانے کتنی اور فیسیلٹیز ہیں جب یہ سب بند ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید دسیوں ہزاروں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اور یہ خطرہ اس وقت ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے بلکل اسی طرح پچھلے ہفتے سندھ ہائی کورٹے کراچی کے مختلف علاقوں میں رہائشی پلوٹس پر کمرشن سرگرمیہ ختم کرنے کا حکم دیا تھا جس کے بعد آپ کلفٹن کے ریسٹورانٹس جو بڑے بڑے کراچی کے ریسٹورانٹ ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے رہائشی علاقوں میں قائم معروف ریسٹورانٹس ہیں بوتیکس ہیں سلونز ہیں آفیسز ہیں ان کو ختم کیا جانا ہے مگر یقینا یہ ایک دن یہ ہو نہیں سکتا اور اس دوران بھی بے تہاشا لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوں گے اور بے روزگاری کا ایک سمندر ہے ایک سنامی ہے جو اس وقت کراچی میں نظر آ رہی ہے یہ ٹور فور آپ کر رہے ہو لیکن ہمارے پرائیم منسٹر صاحب نے جو اناؤسمنٹ کی تھی جو منفیسٹو تھا ان کا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے مکان دینا ہے اور نوکلیاں دینا ہے اب وہ منفیسٹو ہمارا نوکلیاں دینے والا بھی الٹا دکھ رہا ہے اور مکان دینے والا بھی ہمیں ایسے لگتا ہے مکان ٹور کے دیں گے میرا خیال ہے اگر وہ ان لیگل بیٹھے ہیں تو جو ان لیگل لوگ جنہوں نے ان کو بٹھایا ہے وہ زیادہ قصور ہوا رہے ہیں کسی کو بے روزگار ہونا ہے یہ ہمارے کراچی کے انٹرس میں نہیں ہے اور کراچی کا انٹرس اگر پروٹیکٹ کرنا ہے تو روزگار لوگوں کو دینی ہے کراچی میں بے روزگاری کے بعد لوگوں کو بھے گر ہونے کی بھی خطشات پیدا ہو رہے ہیں یہ سب جو ابھی تک تصویر آپ نے اس پروگرام میں اب تک دیکھی ہے یہ بھی پوری نہیں ہے کیونکہ حال یہ دنوں میں کراچی سرکولر ریلویز سے تدعویزات کے خاتمے کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا گیا ہے یعنی کہ وہ تمام علاقہ جہاں پہ سرکولر ریلویز گزرنی ہے وہاں پہ سمندر بن چکا ہے گھر بن چکے ہیں بلڈنگز بن چکی ہیں دکانیں بنی ہیں لیکن اس کو اب گرانا ہے اس کو ختم کرنا ہے پیر سے لیاقت آباد نازعباد سمیت زلاوستی سے آپریشن شروع کیا جا رہا ہے سرکولر ریلویز کا وزیر منشن سے منگو پیر تک کا تیتالیس کلومیٹر ٹریک جو ہے تمیل یہ کھولے جائے گا اس ٹریک کے پانس سو ایکر رقبے پر قبضہ ہے جس میں بلند والا امارتیں ہیں اس میں رہاشیوں کے پاس تمام متعلق قائداروں کے اجازت نامے ہیں لیس تک ہے بجلی ہے گیس ہے ٹیلی فون ہے سب کچھ ہے مگر اب یہ پوری امارتیں یہ پوری امارتیں ڈھائی جائیں گی ہم سپریم کورٹ کے وعدے پہ عمل کریں گے صاف کر دیں گے سارا قبضہ لیکن ہماری دعا ہے کہ ہمیں نہ ملے کئی ایم سی کریں ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں جناب بلکل اگر وہ چالیس فیصد یا ساٹھ فیصد ایڈانٹ نو ایگزیکٹ لیکن میرے ذہن میں چالیس یا ساٹھ فیصد ہمارا ہے پانچ ہزار گھر شیخ رشید سے خادمی ہو سکتے اور بھی خطرات ہے یہ بھی ابھی پوری تصویر نہیں ہے کراچی والوں کی جاپس کے لحاظ سے انویسمنٹس کے لحاظ سے ان کی سرمایہ کاری کے لحاظ سے کل ایک پیش رفت سامنے آئی جب سپریم کورٹ نے وہریہ ٹاؤن کے پر ایسکود نوٹس کی سماعت کے دوران دی ایچے دیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز کو بھی نوٹس جاری کیے اور ریمارکس دیئے کہ آپ لوگ سیل ڈیٹ کے بجائے ایک الوٹمنٹ لیٹر دیتے ہیں ٹرانسفر فیز اور کیپٹل ویلیو ٹیکس جمع نہیں کراتے پیریہ ٹاؤن کے وکیل ازا زندیق نے بتایا کہ ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز سیل ڈیٹ کے بجائے الوٹمنٹ لیز دیتی ہیں ڈی ایچے میں بھی ایسا ہوتا ہے اس پر چیز جسٹس نے کہا کہ جو سلوک آپ کے ساتھ ہوگا وہ ڈی ایچے کے ساتھ ہوگا ڈی ایچے کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں اسے بلا کر پوچھ لیتے ہیں یہ معمولی معاملہ نہیں ہے یہ بھی بہت ہی سیریس معاملہ ہے اور یہ کسی وقت بھی سامنے آ سکتا ہے ڈی ایچے سٹی میں بھی فیز نائن میں بھی ہزاروں کراچی والوں کی سرمایہ کاری ہے بے پناہ انویسمنٹ ہے اور اس پہ یقیدہ یہ کراچی کے روزگار کے لیے ایک شاندار منصوبہ ہے یہاں پہ روزگار کے بڑے مواقع ہے لیکن اس کے پیچھے بھی اس کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ڈیولپنٹس ہیں جیسے کہ بھی آپ نے سنا اس سے پہلے چار مئی کو سپریم کورٹ آ پاکستان کی ایک بینچ نے بہریہ ٹاؤن سے متعلق ایک کیس کے فیصلے میں یہ حکم دیا ہے اور یہ حکم موجود ہے سپریم کورٹ آ پاکستان کا کہ ڈی ایچے اور دوسری سوسائٹیز کو بہریہ ٹاؤن سے بھی سستے دام سرکاری زمین لوٹ کی گئی ہے اگر ایسا ہے تو سپریم کورٹ چیف جسٹس جلاب ساکب نسار سے درخواست کرتی ہے کہ اس خود نوٹس لے کے اس معاملے کو بھی بہریہ ٹاؤن کے تناظر میں پرکھا جائے گویا کے ڈی ایچے سٹی ڈی ایچے فیس نائن کے حوالے سے سپریم کورٹ حکم دے چکی ہے کہ اس کے بھی تمام زمینوں کے معاملات کو سامنے رکھا جائے اور یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ کس آثورٹی کے تحت کام کرتی ہے اور اس حوالے سے بھی الگلک سوالات موجود ہیں کراچی والوں کو ان انویسٹرز کو اس سے معاملہ بسلہ نہیں ہے جنہوں نے یہاں سرمایہ کاری کی ہے انہیں اپنی جمع پونجی کے حوالے سے ان کو پروٹیکشن چاہیے یہاں پہ جو لوگ روزگار کر رہے ہیں ان کو پروٹیکشن چاہیے اس پورے پس منظر میں ایک بڑی اچھی ڈیولپنٹ ہے جو جس سے امید بنتی ہے کہ شاید کراچی کے بھی آثور کچھ ہے اسلام آدھ کی شہر دستور پر گرینڈ حیات ہوتلز کی جگہ غیر قانونی ملٹی سٹوری بیلڈنگ میں فلیٹ بک کرانے والے پاکستان کے بڑے بڑے وی وی آئی پیز ہیں ان کے لیے کل بظاہر ایسا لگا کہ امید کی کرنج جاگی کہ شاید وہ بیلڈنگ بہال ہو جائے کل چیم جس پاکستان جناب جسٹس خاپس ساکر بنصار نے گرینڈ حیات کیس میں سی ڈی اے حکام سے پوچھا کہ جن لوگوں نے گرینڈ حیات کی جگہ بننے والے اپارٹسمنٹس میں سرمایہ کاری کی ان کا کیا قصور ہے لوگ فلیٹس کی سو فیصد رقم ادا کر چکے ہیں بڑا مناسب سوال پوچھا چیم جس پاکستان نے یہی سوال جو کراچی میں رہائشی علاقے ہیں چاہے وہ بہریہ کے علاقہ ہے چاہے وہ ڈی ایچ اے سٹی کا علاقہ ہے چاہے وہ دوسری بیلڈنگز ہیں اس میں لوگوں نے جو انویسمنٹ کی ہے وہ یہی سوال وہ بھی پوچھ رہے ہیں کل اس کیس کی سمات کے دوران جناب جسٹس اجاز الحسن نے نماغ دیئے کہ سی ڈی اے اپنی ناہلی بھی دوسروں کے کھاتے میں ڈالنا چاہتا ہے گرینڈ حیات کے اشتہار پر لکھا تھا کہ یہ سی ڈی اے سے منظور شدہ ہے چیم جسٹس نے نماغ دیئے کہ لوگ تو فلیٹس کی چابیوں کا انتظار کر رہے تھے کہ سی ڈی اے کو اتنے سال بعد کیوں خیال آیا تیسرے فریق کے مفاد کو مدد نظر رکھ کے حل نکالنا ہوگا تھرڈ پارٹی انٹرس کو دیکھنا ہوگا یہ بڑا اچھا اصول جو ہے وہ گرینڈ حیات ہوتل بیلنگ کے حوالے سے جو اسلامات کی شاندار ترین عمارت ہوگی جس میں پاکستان کے ٹاپ کے وی وی آئی پیز نے فلیٹ بک کر آیا تھا جن کی کس ساری سرمایہ کاری دوب گئی تھی لیکن اب اس کا بڑا ایک بڑا پوزیٹیف کل سپریم کورٹ میں معاملہ سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تھرڈ پارٹی انٹرس کو مدد نظر رکھے اس کا حل نکالنا ہوگا سیریا نے جولائی دوہزار سولہ میں بائی لاؤس کی خلاف ورزی پر گرینڈ حیات کی لیز منصوب کر دی تھی جبکہ اسلامات ہائی کورٹ نے بھی لیز منصوب کی کا فیصلہ برقرار رکھا تھا دو سو چالیس فلیٹس بک کرنے والوں میں کون کون ہے جن کے یہ بیلڈنگز میں اب تک کی سرمایہ کاری دوب گئی ہے لیکن شاید بچ جائے ان میں کون کون ہے وزیراعظم عمران خان وزیراعلا بلوچستان جام کمال پاکستان کرکٹ بورٹ کے شہمن احسان مانی سابق چیف جسس ناصر الملک سابق گورنس سٹیٹ بینک اشرف وطرہ سابق وزیر دخواہ احمد مفتار سابق سیکٹی خالجہ سلمان بشیر سابق نیول چیف آصف سندیلا یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے یہاں سرمایہ کاری کی اور اب تک کے فیصلے کے مطابق یہ سرمایہ کاری دوب چکی ہے یہ بلڈنگ غیر قانونی ہے جس مقصد کے لیے یہ الوٹ کی گئی تھی اس مقصد سے بلکل یہ ہٹ گئی ہے اور مگر اب شاید اس کے لیے امید کی کرن پیدا ہوئی ہے جیسے ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے بلکہ بھرپور طور پر سامنے آئی ہے ایک اور ریگولر سکیم بنی گالہ جہاں پہ جناب عمران خان کا گھر ہے یہاں پہ ریائج گاہ کب جاری کر دیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اگر فیز زمہ کرا دیتے ہیں تو بنی گالہ کی تعمیرات کو سی ڈی اے ریگولرائز کر دے اور وہاں پہ جو تعمیرات موجود ہیں ان کو ریگولرائز کر دے یہ بھی ایک بہت ہی اچھی پریسیدنس بنے گی اس لحاظ سے جو کہ ہم کراچی میں جو صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میں جو یہ غیر قانونی چیزوں ہوئی ہیں جو پاکستان بھرا ہوا ہے جو کہ غلط چیزوں ہوئی ہیں لوگوں کے انٹریس میں روزگار کے انٹریس میں انویسٹرز کے انٹریس میں پاکستانیوں کے انٹریس میں جو عربوں کھرب اور رکھوں کے پاکستانیوں کے لگ چکے ہیں اس انٹریس کو پروٹیکٹ کرنا ہر لحاظ سے ضروری ہے ان سکیمز کو بچانا اور ان روزگار کو بچانا بھی باہرحال سپریم کورڈ آف پاکستان یقیناً برہائے راست کسی مدار نہیں ہے لیکن جتنی شفیق سپریم کورڈ آف پاکستان ہے جتنے شفیق اور منصف چیف جسٹس آف پاکستان ہیں یقیناً وہ اس مسئلے کا حل ڈھونے گے کیونکہ یہ تمام معاملے کی جو ذمہ داری ہے وہ سپریم کورڈ کے کاندھے پہ رکھی گئی ہے مگر ہمیں یقین ہے کہ اس پوری پکچر کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال آ جائے گا خبر شرپیک اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے اکیسوی صدی کی جنگیں توپو اور گولوں سے نہیں لڑی جائے گی اس کے لیے نئے نئے طریقے کار ہیں اور آج کل جو ہے یہ فیفت جینریشن وارفیر کہی جاتی ہے یعنی کہ یہ آپ کے ہاتھوں میں آپ کے فون کے ذریعے آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو اندر سے کھوکلا کر دے گی فیفت جینریشن وارفیر ہے کیا اور پاکستان اس کا مقابلہ کسے کر سکتا ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد سائنسی ترقی اور جدید طریقوں سے دنیا جس انداز سے ترقی کر رہی ہے اس کی مثال اس سے پہلے تاریخ انسانی میں نہیں ملتی آج جو رفتار ہے ترقی کی اور خاص طور پر سائنسی ترقی اور ٹکنالوجی کی ترقی کی اس کی رفتار اس رفتار کا مقابلہ اس سے پہلے کسی بھی دور میں نہیں ہوا ہر محاذ پر ترقی ہو رہی ہے اور وہ محاذ جس میں بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے نظر آ رہی ہے وہ جنگ و جدل کا محاذ ہے یہاں پر اب جنگیں جو ہیں وہ توپوں اور گولوں سے نہیں لڑی جائیں گی اب موجودہ زمانے کے لحاظ سے ٹکنالوجی کی ترقی کے لحاظ سے جنگیں لڑی جائیں گی اور حالیہ برسم ہم نے دیکھا ہے کہ فیفت جنریشن وارفیئر کی اصلاح جو اصلاح جو ہے وہ وقتاں فوقتاں سننے میں ملتی ہے فیفت جنریشن وارفیئر کی گونج ہمیں ہر طرف سنائی دے رہی ہے پچھلے چند ہفتوں کے دوران پاکستان میں بھی آلہ حکومتی شخصیات اور پھر تفسرہ نگاروں کی طرف سے اس کا ذکر ہم نے سنا ہے کہ فیفت جنریشن وارفیئر کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے فیفت جنریشن وارفیئر کے خطرات کے بارے میں کل افواج پاکستان کے درجوان میجر جنرل آسف قفون نے اپنی میڈیا کانفرنس میں خبردار کیا میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار ہے آپ ایک پر پیلر اف دی سٹیٹ باقی تین مضبوط ہو جائیں آپ دھجگے لگاتے رہیں تو بیلڈنگ کو نقصان ہوگا آپ ایک اپنین میکرز دومیسٹیکلی اور انٹرنیشنلی آپ ہی میڈیم ہیں ہوسٹائل فورسز کا اور ہمارے لیے آپ ہی جواب ہیں ان ہوسٹائل فورسز کو جو آپ کی پاور ہے میڈیا کی اس وقت باقی کسی سٹیٹ انسٹیوشن کی اتنی پاور اس لحاظ سے نہیں ہے چونکہ ہم فیفت جنریشن وارفیر ہے ہائیبریڈ وار ہے آپ کا ٹارگیٹ جو ہے وہ پرسیپشن کے تھروں نیریٹیوز کے تھروں نوجوان نسل اور دماغ ہیں چھے مہینے کے لیے آپ پاکستان کی پراغرس پوٹینشل پاکستان میں بھی دکھائیں اور باہر دکھائیں اور دیکھیں پاکستان کام پہنچتا ہے پچھلے مہینے پی ٹی آئی کے وزیر مملکت برائے داخلہ شہریہ رافریدی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران پاکستانی پولیس آفیسر تاہیر داوڑ کی حلاقت کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا یہ فیفت جنریشن وارفیر کا حصہ ہے جس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا سوال یہ ہے ایک عام پاکستانی پوچھ سکتا ہے کہ آخر یہ فیفت جنریشن وارفیر کیا بلا ہے کیا واقعی پاکستان میں ایسی کوئی جنگ لڑی جا رہی ہے جس کا آپ کو اور ہم کو احساس نہیں ہے یہ پورا معاملہ ہے کیا یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے اس خصوصی رپورٹ میں جو ہمارے نمائندے خصوصی شازیب جیلانی نے ترطیب دی دلچسپی رکھنے والوں کے مطابق اس تازہ لڑائی میں میدان جنگ واضح نہیں دشمن سامنے نہیں آتا لیکن آپ کو اندر سے کھوکلا کرتا ہے اس کا ہتھیار بم یا بندو کے نہیں بلکہ کی بورڈ اور سوشل میڈیا ہوتا ہے یہ سب ہمارے ہاں پہلے سے موجود سازشی نظریات میں تازہ اضافہ ہے یا اس میں کوئی سچائی بھی ہے دفاعی حل کے اس بات پر قائل ہیں کہ یہ باتیں کوئی خالی پیلی قصے کہانیاں نہیں بلکہ ایک سائنسی حقیقت ہیں لیکن دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سب بنیادی حقوق اور اظہار آزادی کو دبانے کے حربے ہوتے ہیں تاکہ ایک مخصوص قسم کی سوچ کو ہی حاوی رکھا جائے یقینا یہ بات تو تہہ ہے کہ یدید دور ہے اور اس ٹیکنالوجی اور اس وقت کی جو دنیا جس انداز سے آگے بڑھ لی ہے اس میں ہر بھی اسٹائل بھی اور ہر بھی جو موڈلز ہیں وہ بھی تبدیل ہو گئے ہیں اور اسی وجہ سے فیفت جنریشن وارفیر جو وہ سامنے آئی ہے کہ توپو گولوں سے لڑنے کے بجائے براہ راست لڑنے کے بجائے وہ جنگ لڑی جائے جسے بغیر لڑے جیت لیا جائے بغیر لڑے جیتنے کا طریقہ جیسے کہ ابھی آپ نے سپورٹ میں دیکھا وہ یہ ہے کہ اندر سے قوم کو کھوکلا کر دیا جائے اندر سے کھوکلی قوم لڑنے کے قابل نہیں رہے گی اور یقینا جو ہے پھر اس کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں اور بھرپور انداز سے وہ ذریعہ قوم کے ہر فرد میں اس کی ہتیلی میں موجود ہے اور وہ ہے اس کا سمارٹ فون جس کے ذریعے یہ فیفت جنریشن وارفیر جو ہے لڑی جاتی ہے لڑی جا رہی ہے اور لڑی جاتی رہے گی پاکستان اس کے لیے کتنا تیار ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور کیا خود اس میں بھی اس حوالے سے حملہ کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنے کی اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے یہ سب کچھ بات کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ شازید دلانی ہم موجود ہیں بہت بہت شکریہ شازید دلانی صاحب گویا کہ لڑے بغیر دور سے بیٹھ کے آپ جو ہیں وہ اندر سے اس طرح سے اس انداز سے قوم کو کھوکلا کر دیں کہ اس کی جو نظریاتی اصاس ہے یا اس کی جو ریزیسٹنس کی جو کیفیت ہے اس کو تحلیل کر دیا جائے تو یہ اس کا ذریعہ فون ہے بظاہر جس طرح سے یہ تھیوری فروغ پا رہی ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بیانیے کو کنٹرول کرنے کی ایک لڑائی ہے پرسیپشنز کی ایک جنگ ہے جس میں آپ کسی ملک کے اندر لوگوں کو اتنا گمراہ کر دیں ان کو ایسے آئیڈیاز دے دیں کہ وہ خود ہی آپس میں منقسم ہو جائیں اور آپ کو باہر سے حملہ کرنے کی ضرورت نہ ہو اور اس میں سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ جیسے بھارت الزام لگاتا ہے کہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بھارت کی بہت زیادہ انٹیفیرنس ہے امریکہ اور یہودی لابی جو ہے وہ یہاں پہ نوجوانوں کو برین واش کر رہی ہے تو مختلف ممالک میں اس طرح کی کنسرنس لیکن اس کی قوت جو ہے وہ بے پناہ ہے مثال کے طور پر یہ امریکہ میں میڈیا ہر لحاظ سے اس بات پر یقین ہے اس کو کہ جو گزشتہ صدارتی الیکشن ہوا صدر ڈانلڈ ٹرم کی کامیابی جو ہے وہ دراصل اسی فیفت جنریشن وار فیر کی کامیابی ہے جو موسکو نے رشیا نے ان پر لانچ کیا اور ان کے نظام کو اندر سے کھوکلا کر دیا اور صدر ٹرم کی کامیابی کو ممکن منائے ہیں امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ بھی اس کی مکمل طور پر دفاع کی صلاحیت نہیں رکھتا کام امریکہ میں تو اس کا برملہ اعتراف کیا جا رہا ہے بلکل اور یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور اس کا جو پاور ہے وہ حکومتوں کو ریاستوں کو اس نے ایک پریشانی میں ڈال دیا ہے کیونکہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے اور اس کا پھر غلط استعمال بھی ہمیں نظر آ رہا ہے امریکہ میں جتنے سارے الیگیشنز لگے ہیں فیس بک کے حوالے سے چیزیں آئی ہیں اس پر ملکوں کو بڑی تشویش ہے کہ اگر ہمیں اس کا رسپانڈ کرنا ہے تو ہم کیا کریں تو سوال یہ ہے کہ اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ کاؤنٹر پروپگینڈا میں لگ جائیں مطلب اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے لوگوں میں تشویش ہے کسی معاملے پہ تو آپ ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیں تو اس پہ ابھی اتفاق نہیں ہے کہ یہ جو فیفت جنریشن وارفیر ہے اس کا توڑ کیا ہے اور یہ کہ یہ ہے بھی یا نہیں ہے یہ کہیں صرف سازشی نظریات تو نہیں ہیں ریاست کے لیے کہ وہ لوگوں کو کنٹرول کرے سینسشپ لگائے ان کی جو اظہار آزادی ہے اس کو کنٹرول کرے اس پہ اتفاق نہیں ہے ابھی اچھا مگر پاکستان میں جہاں پر ابھی فیلحال یہ چیزیں ظاہر ہے کہ اس لیول پہ نہیں پہنچی جیسی کہ فرس ورل کے اندر پہنچی ہیں مگر ہمیں بہرحال سائبر وار کا اور پھر فیفت جنریشن وارفیر کا ان سب کا ہمیں اپنے سیکیورٹی پیرڈائم میں اس کو شامل کرنا ہے وارفیر پر ہے یا سمجھئے کہ نیوکلئی وارفیر پر ہے اسی انداز کی تیاری ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس ریسورس یا ایچ آر یا ہماری قوم آپ کو کتنی تیاری نظر آتی ہے میرا یہ خیال ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کا بڑا دھیان ہے سائبر اٹیکس کے حوالے سے اور ایسا ہو بھی چکا ہے انڈین ہیکرز نے ہماری گورنمنٹ کی ویب سائٹس کو ہیک کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سے بھی اٹیکس ہوتے ہیں وہ تو ایک اس پہ تو میرا خیال ایک کام ہو بھی رہا ہے لیکن جو مین ایشو ہے کہ ڈیبیٹ کو جو ہے وہ روکنا چاہیے یا نہیں لوگوں کے اظہار آزادی کو روکنا چاہیے یا نہیں اس میں کانسٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی حل نکلتا ہے تو ٹھیک ہے ادوائز تو اس سے مزید تفرقہ ہوگا مزید لوگوں میں بیچانی ہوگی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اس کے بعد ذکر کریں گے سیکلر ہے انڈیا یا نہیں بھارت کی افواج کے سربراہ نے کہا ہے کہ دراصل بھارت سیکلر ہے پاکستان پہلے سیکلر بنے پھر بھارت سے تعلقات کی بات کر کتنا سیکلر ہے یہ انڈیا یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں خود بھارت کی زبانی چھوٹے سے وقف کے بعد کئی دہائیوں تک بھارت نے دنیا بھر میں اپنے نام نے ہاتھ سیکلرزم کا ڈھڑورہ پیٹا اور دنیا سے کہتا رہا کہ وہ دراصل ایک سیکلر ریاست ہے لیکن اب اس ڈھول کا پول کھل گیا ہے خصوصا جب سے نرندر مونی کی انتہا پسند بی جی پی حکومت آئی ہے ہندو فتان نے ایک ایسی وبا کی شکل اختیار کی ہے جس نے بھارتی مسلمانوں کی زندگی کو عذاب بنا کے رکھ دیا ہے اور اب شاید دنیا میں چاہے وہ عالمی میڈیا ہو یا پملک اپینین ہو بھارت کو کوئی سیکلر ریاست ماننے کے لیے تیار نہیں ہے حال یہ دنوں میں ہم نے دیکھا بھارتی آرمی چیف گپن روت نے کچھ دنوں پہلے اپنے دو روز قامل ایک نزہیہ شوشہ چھوڑا انہوں نے کہا کہ بھارت ایک سیکلر ملک ہے لیکن اور پاکستان کو چاہیے کہ اگر وہ بھارت سے تعلقات چاہتا ہے تو وہ بھی ایک سیکلر ملک کا روح پہ اختیار کرے انہوں نے یہ بات تو کہہ دی لیکن کل ڈائریکٹری جنرل آئی ایس پی آر بیجر جنرل آصف غفون نے اس کا بڑا ترکی بڑا ترکی جواب دیا ہے خوبصورت جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ سیکلر ملک کا دعویٰ کرنے والے اپنے ملک میں مسلمانوں کی حالت تو دیکھیں کہ وہاں بابری بلدد میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ مجموعی طور پہ کیا ہو رہا ہے وہ دونے چیزیں ہم آپ کو سناتے ہیں ہمارا جواب جو تھا وہ بہت سٹرانگ تھا پاکستان نے اپنے سٹیٹ کو اسلامی سٹیٹ بنا ریا ہے اگر انہوں نے انڈیا سے پیدای اس کے سیکلر سٹیٹ ہم لوگ سیکلر سٹیٹ ہیں ہم مسلمان رہستے ہیں اسلام کے نام پہ بنے ہیں تو دیڈونٹ ایف ٹو ٹیل آس کہ ہم کس قسم کا ملک بنے لیکن جو وہ خود جس قسم کا ملک ہیں پہلے وہ تو بن جائیں آردے سیکلر تو ہنڈرڈ ملین مسلمانوں کی وہاں پہ کیا حالت ہے اور ہمارا ملک ایک ایسا ہے ہم نے تو کرتار پر کھول دیا ہم نے تو ایک دوسرے مذہب کے احترام میں کھول دیا جتنے پاکستان میں مندر ہیں گرجے ہیں ہم خود سیکیورٹی دیتے ہیں ان کو ادھر بابری مسجد میں کیا ہو تو ای ٹھنک کہ پہلے خود سیکلر بن جائیں اور ہمیں ایسے ہی برداشت کریں جیسے ہم نے بڑا درچسٹر بابتہ ہے جنرل آسف وفور نے تو بھارتی آرمی چیف کو کل یہ آئینہ دکھایا لیکن پوری دنیا میں اب اس پہ کوئی بھام نہیں ہے بھارتی سیکلرزم کا بھارڈہ پھوٹ چکا ہے آئے روز دنیا بھر کے اغبارات میں میڈیا میں خبریں آتی ہیں تحقیقات آتی ہے جو بھارتی اس دعوے کو اس کو بلکل بسمس کر دیتے ہیں ہندو انتہا پسندی کا گھراونہ چہرہ دنیا بھر کے سامنے مسلسل سامنے آتا رہتا ہے کل امریکہ کے معروف ترین اقبارات میں سے ایک واشنگٹن پوسٹ نے بھارتی مسلمانوں پر ہندووں کے مظالم سے بتالے کے خصوصی رپورٹ شائع کی جسے بھارت کی مسلمان قاتون صحافی رانہ ایوب نے بی جی پی اور دوسرے انتہا پسند گروہوں کے غیر انسانی مظالم سے پردہ اٹھایا رانہ ایوب نے مودی کا انڈیا مسلمانوں کے لیے ڈراؤنا خواب کے نام سے واشنگٹن پوسٹ کی اس رپورٹ میں لکھا کہ بھارت میں مسلمانوں کو ہر روز حکبرہ جباد اور ہندو اور آقین پارلمنٹ کے ہاتھوں زلطہ میں سلوک اور غیر انسانی رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے واشنگٹن پوسٹ کی اس رپورٹ کے مطابق بی جی پی ہندو نوجوانوں کو گائے کا رکھوالہ بنانے پر اکساتی ہے تاکہ وہ مسلمانوں پر گائے کا گوش کھانے کا الزام لگا کے وحشیانہ انداز میں موت کے گھاٹ اتار دے یہ بھارت کے سیکلر سٹیٹ کا ایک جھلک ہے جو آپ نے واشنگٹن پوسٹ میں دیکھی اسی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت مسلمانوں کے خلاف جرائیم و نفرت انگیزی 76 فیصد بڑھ چکی ہے مودی سرکار کو اقتدار ملنے کے بعد مسلمانوں پر ہندووں کے حملے میں نوے فیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے والوں کو باقاعدہ حکومت کی بیکنگ ہوتی ہے بلکہ شیع دی جاتی ہے انہیں ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہا ہے کہ بھارتی مسلمانوں کا علمیہ یہ ہے کہ اس وقت انڈیا میں ایک ایسا شخص برسر اقتدار ہے جیسے گجرات کے قصائی کے نام سے جانا جاتا ہے جیسے گجرات میں دو ہزار دو کے دوران اس وقت کے وزیراعلا درندر مودی کی سبترستی میں ہندو بلوائیوں نے پچیس سو سے زائد مسلمانوں کو بابوں گولیوں اور تلواروں سے وحشیانہ انداز میں شہید کیا تھا بھارت کی معروف دانشوہر و صحفی ارندتی رائے نے ایک ٹی وی پرگرام میں اس حقیقت کی جانی بشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں گائے کا گوش کھانے یا ہندو لڑکیوں سے دوستی کرنے کا الزام لگا کر مسلمانوں پر تشدد اور قتل عاب کرنا عام ہوتا جا رہا ہے وہ ش mm ممن ام piبوںesso کے لئے خوش Korea کی جمال کی ام منترض sets کبھی سمیتاظ رہی انڑکویں lawکہ ساری داشت نہ روبردی یا جو حق کرن تھا حق کرنی خاتھ دخولی کیونکçم باشتر اعطال کے ب babys باطر ہی کتھ کرنے والی ممنون کیونکہ تم congestion LaLawش کیونکس لعم ممنون نوجreat بہتر پردیش کے وزیراعلا یوگی عدیتیا جو کہ واقعی ایک یوگی ہے اور اور ان کا اپنی ایک شناکت ہے انہوں نے دو روز قبل انتخابی ریلی میں خطاب کیا اور اس بات کا بڑا فقریہ اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کی ہر نشانی مٹا رہے ہیں ہر سڑک جس کا نام مسلمانوں کے نام پر ہے اس کا نام بدل رہے ہیں بڑے بڑے شہروں کے نام انہوں نے بدل دیئے ہیں علاباد فیض آباد کا نام انہوں نے بدل دیا ہے حیدر آباد کا نام انہوں نے بدل دیا ہے اور وہ اپنی تحریک جاری رکھیں گے یہ وہ ملک ہے جو کہتا ہے وہ سیکیولر ہے اور اپنے بائیس کر اور مسلمانوں کی اس طرح سے وہ اس کا تحافظ کر رہا ہے اور حتیٰ کہ ان کے نام پر بھی اگر کوئی سڑک ہے یا کوئی شہر ہے یا کوئی علاقہ ہے اس پر تک کو تبدیل کیا جا رہا ہے اس سیکیولر بھارت میں جس کا پرچار وہاں کا چیف آف آرم سٹاف بے پن رابط کر رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی تو حیدر آباد کا نام بھاگیا نگر ہوگا اور اسی طرح پر ہوگا جیسے یوپی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگوں نے فیض آباد کا نام ایوڈیا کیا اور علاباد کا نام پریاد راج کرنے کا کارے کیا یا بھارتی جنتہ پارٹی کر سکتی ہے ہندو دھرم کو تھوپنے کا یہ رویہ یوپی سے نکل کر پورے بھارت میں پھیل رہا ہے اور بی جی پی کی ریاستی اور مقامی رہنمہ دیگر شہروں کے نام بھی بدلنے کی تجابیز پیش کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ آگرہ کا نام بدل کے آگر وال مظفر نگر کا نام بدل کے لکشمی نگر کر دیا جائے گا جبکہ دارن حکومت دلی کا نام بدل کر بھی اندرہ پراستہ رکھ دیا جائے گا گویا کہ ہر وہ سڑک ہر وہ شہر ہر وہ قصبہ ہر وہ مقام جس کا نام کسی مسلمان سے منسلک ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے سیکلر بھارت میں کیونکہ یہ ملک سیکلر ہے ہندو نہیں ہے کبر شدیک اس کے بعد ذکر کریں گے جنہیں جمشد آئیکون تھے ہر لحاظ سے آئیکون تھے جوان نسل کے جب وہ پاپ آئیکون تھے پھر جب انہوں نے اپنا رخ بدلہ پھر بھی وہ آئیکون ہی تھے آج ان کی دوسری برسی ہے اس میں بات کرتے ہیں چھوڑے سے وقت کے بعد مسکلاہت ان کی پہچان تھی وہ ہم سب پاکستانیوں کو دل دل پاکستان کا عالمی شہرت یافتہ نغمہ انہوں نے دیا آج بھی دل دل پاکستان ان کے نام کے ساتھ دھڑکتا ہے جنہیں جمشد کو ہم سے بچھڑے ہوئے آج دو برس ہو گئے ہیں وہ چطرار اور اسلام آباد آتے ہوئے پی آئی کی پرواز کے ایک حادثے میں جا باق ہوئے تھے جنہیں جمشد کی زندگی کے دو مرحلے تھے انہوں نے ستا ستاسی میں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز وائٹل سائنس نامی پاپ بینڈ میں ملوکار کی حیثیت سے کیا اور وہ عالمدید کے بعد پاکستان کے سب سے ممتاز پاپ سٹار تھے وہ اور ان کا گروپ دیکھتے دیکھتے لاکھے دلوں کی آواز بن گیا اور وہ ان کی ایک ایسی پہچان پاکستانیوں کو دے گیا جو بھولے نہیں ہوتی جنہیں جمشد کی زندگی میں تبدیلی آئی ان کی زندگی پلٹ گئی مگر اللہ تعالی نے ان کی قسمت میں جو شہرت رکھی تھی اس میں کبھی نہیں آئی گروپاری میں بے دہا شہرت کے باوجود ان کا رجحان دینی تعلیمات اور اسلامی شواری کی جانب بڑھنے لگا اور جنہیں جمشد نے اپنا ٹیلنٹ اور جو ان کا خاص طور پر سکل تھی انہوں نے اس کو پاپ میوزک سے اس کا ناتا توڑ کر انہوں نے دین کی تبلیغ درس و تدریس اور پھر جس انداز کی انہوں نے حمد پڑھی اور جس طرح سے انہوں نے سنہ خوانی کی وہ بھی پھر ان کی ایک بڑی زبردست دوسری اہم میں مثال بن گیا پہچان بن گیا اور نوجوانوں کو انہوں نے اپنی تبلیغی کے دونوں رخ دکھائے اور نوجوانوں سے بھی کہا کہ وہ اپنا فیصلہ کرنے اپنے آپشنز کو سیلیکٹ کرنے میں ان کے پاس دونوں آپشنز موجود ہیں